موسیقی کا حکم تفتیش اڑیالہ جیل میں ہی کی جائے گی توشک خانہ کیس ٹو میں بانی تحریک انصاف اور برشا بی بی پر آج بھی فرد جرمائید نہ ہو سکی موسیقی موسیقی تھانا مغلپورا کی حدود میں جلاو گھیلاو کا مقدمہ لاہور کی انصداد دیشت گردی عدالت میں پی ٹی آئی رہنما شاہ محمد قریشی عمر سرفراس شیما اور یاسمین راشد سمیت دیگر پر فرد جرمائید کر دی آئندہ سماعت پر گوا طلب پی ٹی آئی کا چوبیس نومبر کو اسلامباد میں احتجاج کا پلان حکومت نے کمر کس لی راولپرنی میں چوبیس سے چوبیس نومبر تک دفاع ایک سچاوالس نافذ جلسے جلوس اور چار سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی پنجاب کانسلیبلری کی ایک سو چوہتر پولیس ریزرو اکیس قیدی وین سٹینڈ بائی تئیس نومبر سے انٹرنیٹ اور موبائل سروس جزوی معطل کرنے پر غور ذرائع کے مطابق پی ٹی اے بائیس نومبر سے فائر وال ایکٹف کر دے گی انٹرنیٹ سروس سست ڈاؤن لوڈنگ نہیں ہو سکے گی پی ٹی آئی کا احتجاج رکوانے کے لیے اسلامباد آئی کورٹ میں درخواست سماعت کچھ دیر بعد ہوگی وزیر داقلہ سیکنٹری داقلہ چیف کمیشنر اور آئی جی اسلامباد ذاتی حیثیت میں طلب چیف جسٹس آمر فاروٹ نے تحریری حکم جاری کر دیا یقینی بنائے پی ٹی آئی کے احتجاج میں سرکاری مشینری لوگ یا پیسہ استعمال نہ ہو وزیر داقلہ کا چیف سیکنٹری خیب پختنخواہ کو مراسلہ احتجاج ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے شیلنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہم تیار ہیں پنجاب اور خیب پختنخواہ سے عوام اسلامباد پہنچیں گے مشیل اطلاعات خیب پختنخواہ بیرسٹر سیف نے بتا دیا علی محمد خان بولے تیاریاں مکمل ہیں حکومت اور فیصلہ سازوں کے پاس ایک دو دن ہیں ہوش کے ناکھن لیں بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے مسلمی قنون کے منعرف رکن قومی اسمبلی عادل بزائی نہ اہل قرار الیکشن کمیشن نے سپیکر کے ریفرنس پر فیصلہ سنا دیا الیکشن کمیشن نے اینے 262 کی نشست کو خالی قرار دے دیا عادل بزائی نے بجٹ سیشن کے دوران پارٹی ہدایت کے خلاف رضی کی حکومتی بینچس سے اٹھ کر اپوزیشن گینیشن پر بیٹھ گئے تھے لینڈیند کے تنازہ پشاور کے یونیورسٹی روڈ پر فائرنگ ایک شخص جانبہاک ملزم کو گاڑی کے پاس اسلا لہراتے دیکھا جا سکتا ہے پولیس کے مطابق ملزم ارفان اللہ ایف وی آر میں ایڈیشنل کمیشنر ہے زرہ کورم میں پارہ چنار سے پشاور جانے والی گاڑیوں پر حملہ مصطلح افراد کی خودکار ہتیاروں سے فائرنگ سترہ افراد جانبہاک تین خواتین سمیت متعدد زخمی لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئیں 28 ستمبر کے احتجاج کا مقدمہ راول پنڈی کی انصدادے دہشتگردی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کا پانچ روزہ جسمانی ریوان منظور کر لیا 26 نومبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم تفتیش اڑیالہ جیل میں ہی کی جائے گی توشک خانہ کیس ٹو میں بانی تحریک انصاف اور بشا بی بی پر آج بھی فرد جرمائید نہ ہو سکی تھانا مغلپورا کی حدود میں جلاو گھراؤ کا مقدمہ لہور کی انصدادے دہشتگردی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی عمر سرفراس شیما اور یاسمین راشد سمیت دیگر پر فرد جرمائید کر دی آئندہ سماعت پر گواہ طلب پی ٹی آئی کا 24 نومبر کو اسلامباد میں احتجاج کا پلان حکومت نے کمر کس لی راول پنڈی میں 24 سے 26 نومبر تک دفاع 144 نافذ جلسے جلوس اور چار سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی پنجاب کانسکلیبیری کی 174 پولیس ریزرو 21 قیدی وین سٹینڈ بائی 23 نومبر سے انٹرنیٹ اور موبائل سروس جزوی معتل کرنے پر غور ذرائع کے مطابق پی ٹی اے 22 نومبر سے فائر وال ایکٹف کر دے گی انٹرنیٹ سروس سست ڈاؤن لوڈنگ نہیں ہو سکے گی پی ٹی آئی کا احتجاج رکوانے کے لیے اسلام آباد آئی کورٹ میں درخواست سمات کچھ دیر بعد ہوگی وزیر داقلہ سیکیٹری داقلہ چیف کمیشنر اور آئی جی اسلام آباد ذاتی حیثیت میں طلب چیف جسٹس آمر فاروق نے تحریری حکم جاری کر دیا یقینی بنائیں پی ٹی آئی کے احتجاج میں سرکاری مشینری لوگ یا پیسہ استعمال نہ ہو وزیر داقلہ کا چیف سیکیٹری خیب پختوں خواہ کو مراسلہ احتجاج ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے شیلنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہم تیار ہیں پنجاب اور خیب پختوں خواہ سے عوام اسلام آباد پہنچیں گے مشیر اطلاعات خیب پختوں خواہ بیرسٹر سیف نے بتا دیا علی محمد خان بولے تیاریاں مکمل ہیں حکومت اور فیصلہ سازوں کے پاس ایک دو دن ہیں ہوش کے ناکھن لیں بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے مسلمی قنون کے منعرف رکن قومی اسمبلی عادل بزائی نہ اہل قرار الیکشن کمیشن نے سپیکر کے ریفرنس پر فیصلہ سنا دیا الیکشن کمیشن نے اینے 262 کی نشیس کو خالی قرار دے دیا عادل بزائی نے بجٹ سیشن کے دوران پارٹی ہدایت کے خلاف رضی کی حکومتی بینچرز سے اٹھ کر آپوزیشن کی نشیس پر بیٹھ گئے تھے لے اندیند کے تنازہ پشاور کے یونیورسٹی روڈ پر فائرنگ ایک شخص جانبہاک ملزم کو گاڑی کے پاس اسلح لہراتے دیکھا جا سکتا ہے پولیس کے مطابق ملزم عرفان اللہ ایف وی آر میں ایڈیشن کمیشنر ہے زرہ کورم میں پارہ چنار سے پشاور جانے والی گاڑیوں پر عملہ مصلہ افراد کی خودکار ہتیاروں سے فائرنگ سترہ افراد جانبہاک تین خواتین سمیت متعدد زخمی لاشیں اسپطال منتقل کر دی گئیں اٹھائی ستمبر کے احتجاج کا مقدمہ راول پنڈی کی انصداد دہشتگردی عدالت نے بانی پیٹی آئے کا پانچ روزہ جسمانی ریوان منظور کر لیا چھبیس نومبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم تفتیش اڑیالہ جیل میں ہی کی جائے گی توشہ خانہ کیس ٹو میں بانی تحریک انصاف اور بشا بی بی پر آج بھی فرد جرمائد نہ ہو سکی تھانا مغلپورا کی حدود میں جلاو گھلاو کا مقدمہ لہور کی انصداد دہشتگردی عدالت نے پی ٹی آئے رہنما شاہ محمود قریشی عمر سرفراز شیمہ اور یاسمین راشد سمیت دیگر پر فرد جرمائد کر دی آئندہ سماعت پر گواہ طلب پی ٹی آئے کا چھبیس نومبر کو اسلامباد میں احتجاج کا پلان حکومت نے کمر کس لی راول پنڈی میں چھبیس سے چھبیس نومبر تک دفعہ 144 نافذ جلسے جلوس اور چار سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی پنجاب کانسکلیبلری کی 174 پولیس ریزرو 21 قیدی وین سٹینڈ بائی 23 نومبر سے انٹرنیٹ اور موبائل سروس جزوی معتل کرنے پر غور ذرائع کے مطابق پی ٹی اے 22 نومبر سے فائر وال ایکٹف کر دے گی انٹرنیٹ سروس سست ڈاؤن لوڈنگ نہیں ہو سکے گی پی ٹی آئی کا احتجاج رکوانے کے لیے اسلام آباد آئی کورٹ میں درخواست سماعت کچھ دیر بعد ہوگی وزیر داقلہ سیکرٹری داقلہ چیف کمیشنر اور آئی جی اسلام آباد ذاتی حیثیت میں طلب چیف جسٹس آمر فاروق نے تحریری حکم جاری کر دیا یقینی بنائیں پی ٹی آئی کے احتجاج میں سرکاری مشینری لوگ یا پیسہ استعمال نہ ہو وزارت داقلہ کا چیف سیکرٹری احتجاج ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے شیلنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہم تیار ہیں پنجاب اور خیب پختوں خواہ سے عوام اسلام آباد پہنچیں گے مشیر اطلاعات خیب پختوں خواہ بیرسٹر سیف نے بتا دیا علی محمد خان بولے تیاریاں مکمل ہیں حکومت اور فیصلہ سازوں کے پاس ایک دو دن ہیں ہوش کے ناکن لیں بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے مسلمی قنون کے منعرف رکن قومی اسمبلی عادل بزائی نہ اہل قرار الیکشن کمیشن نے سپیکر کے ریفرنس پر فیصلہ سنا دیا الیکشن کمیشن نے اینے دو سو باسٹ کی نشست کو خالی قرار دے دیا عادل بزائی نے بجٹ سیشن کے دوران پارٹی ہدایت کے خلاف رضی کی حکومتی بینچس سے اٹھ کر اپوزیشن کے نشست پر بیٹھ گئے تھے لینڈیند کے تنازہ پشاور کے یونیورسٹی روڈ پر فائرنگ ایک شخص جانبہاق ملزم کو گاڑی کے پاس اسلہ لہراتے دیکھا جا سکتا ہے پولیس کے مطابق ملزم ارفان اللہ ایف وی آر میں ایڈیشنل کمیشنر ہے سٹاک مارکٹ میں نئی تاریخ رقم پہلی بعد ستاندہ ہزار کا سنگے میل ابور ٹریڈنگ کے دوران اٹھارہ سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ پاکستان سٹاک ارجنٹینہ کے بعد دنیا کی دوسری بہترین مارکٹ بن گئی